محزیز دوستو اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالی نے حضرت علی رجل اللہ تعالی عنہ کو عقل و حرد کی اس قدر عرفہ و عالی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لاحل سمجھے جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے خل کر دیتے تھے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے فنا مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو ایک دپا یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وچھوالکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف خمارہ ڈنکہ بجنے لگے گا اس یہودیوں جماعت نے یہ مندی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ ہم آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے اس جماعت نے منہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر رضامن ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی لیکن کیسے؟ ناظرین یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ ہیوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کیسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکے ناظرین یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالود تھا اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی راسل جالود بولے اے علی ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچہ سنا ہیں حضرت علی کرم اللہ وچھو القریم اسکرا کر بولے تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو راسل جالود بولا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہماری سوالوں کے جواب دے دیئے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے حضرت علی کرم اللہ وچھو القریم نے اسکرا کر جواب دیا میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو اگر میں تمہاری سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دینی اسلام قبول کرو گے یہودی اس بات پر امادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہی تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بیجے گئے سچے نبی ہیں ناظرین اب تمام معاملات پہ پاچھ چکے تھے اور پورا مجمع ہاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا یہودی عالم رسول جالود نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے برپور لہچے میں سوال کیا یہ علیہ بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں دچ ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہیں اور اس بات کا جواب حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا مجمع میں بیٹے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کیا تم جاننا چاہتے ہوں کہ وہ کونسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا جواب شرک ہے اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے تمام مجمع جو بیٹا سن رہا تھا وے ساختہ واہ واہ کر اٹھا ناظرین اب راسل جالود نے دوسرا سوال کیا اے علیہ بتائیے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراں جواب دیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اس پر راسل جالود بولا اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں ساتھویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا میں زمین کے ساتھویں طب سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پرشتے سے پوچھا ساتھ میں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا پرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے پرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں دوستو رسل جالود اب توڑا گبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیئے تھے اب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا اے علیہ بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے دوستو اب رسل جالود نے پیدر پہ شکست کہانے کے بعد اپنے سوالوں کا ذاگیہ بدل لیا اب اس نے علمی سوالوں کے بجائے تاریحی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ مول لیا اور بہت ہی تکبر پر انداز میں اس نے پوچھا اے علی اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا حضرت علی کرم اللہ وچھل کریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کی نیچے ہیں رسل جالود کے مو سے بے ساحتہ خانکلا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ آج میں اپنی اصلاح کرلوں کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت حضر علیہ السلام نے پانی پیا اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے ابھی حیات جاری ہوا دوستو رسل جالود اب مزید گبرا گیا تھا اس نے اس گبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور تاریحی سوال کیا اے علیہ بتائیے کہ وہ کون سا پتر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصف ہیں لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہوں کہ حانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجرہ اسود اسی وقت نصف کیا گیا جب حانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور وہی پہلا پتر ہے یہودی آپ کے جوابات سن کر حمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے اب کی بار رسول جالود نے ایک سائنسی سوال پوچھا اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ وہ مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں حضرت علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ اور سال کو غور کرو تو تمہیں ہوتھی اس سوال کا جواب مل جائے گا رسول جالود نے پوچھا وہ کیسے آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی یہ ہی وہ دونوں چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں رسول جالود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچاند سانس لینا ہے کیا کائنار میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہیں مگر زندہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو صبح جب نکلتی ہیں تو سانس لیتی ہیں حالان کے صبح کے پاس نروح ہے نجان یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنے ایک دفعہ تو کھلی لیکن دوبارہ اس جگہ آپ کبھی سورج کی کرنے نہیں پہنچ سکے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا بس اس کافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنے اس جگہ ضرور پڑی تھی لیکن اس کے بعد سورج کی کرنے کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکے دوستو جواب پہتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ خاضر رہتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسمان اور زمین کی طرف دیکھو یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور بہت اور زندگی کو ڈونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں اگلا سوال رسول جالور نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے حضرت علی بولے موسیٰ علیہ السلام کی غصہ کا خالق خود اللہ ہے اور اس آسا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا تواف تو زیر حیات کرتے ہیں لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیے جس نے بیت اللہ کا تواف کیا حضرت علی کرم اللہ وچھل کریم بلا توقف بولے کہ کشتینوں کے ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرسات چکل لکھائے راسل جالود نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بلکل ٹیک ٹیک بلا توقف دیئے تو مجمع میں بیٹے ہوئے ایک یہودی بولا کہ دو حضرت دنیا میں ہر وہ شخص سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں اس نے فوراں جواب دیا پانچ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تو نے بھی تو فوراں میرے سوال کا جواب دے دیا اس یہودی نے کہا یہ علیہ کسی بات ہوئی مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں یہ سن کر خضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتی ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹک ٹک مل گئے تو راسل جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑا اور سب کے سب دار اسلام میں داہل ہو گئے محسس دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ محسس دوستو